موسیقی اسلام علیکم ناظرین پکڑ پوراں میں رضوان وٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ہمارے ادار کریپشن میں کیسے ڈوبے ہوئے نرسنگ کونسل پہ بات کریں گے کہ جو ہمارے پاکستان کو کتنی نرسیں چاہیے اور جو باہر کے ملک ہیں وہ ہم سے کیا ڈمانڈ کرتے ہیں تو اسی بھی آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ملک محمد عثمان علی صدر پاکستان پیراکر میڈیکل اینڈ نرسنگ کونسل اسوسییشن اسلام علیکم علیکم اور ساتھ ہی موجود ہیں ملک محمد عثقر صاحب جو ہیں ہمارے سینئر صحابی بھی ہیں تذیعہ کار بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ملک محمد عثمان صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہے جو ہمارا پکر پرورام میں ہمیشہ ہم اس پہ جو حقائل پر مبنی چیزیں ہوتے ہیں وہ لاتے ہیں جو ہمارے پاس ثبوت ہوتے ہیں تو جو نرسنگ کونسل ہے جو نرسنگ کے لیے اپروب ہوتی ہے جو بننے کے لیے اس کے لیے جو کوالفکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائے ہمارے ناظرے کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور جو لوگ نرسنگ کالجز بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو ان کی جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے ان کو ماسٹرز آف سائنس سے نرسنگ بندہ ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ کالج کا پرنسیپ ہال ہوتا ہے اور اس کے بحاف پہ آپ کی تمام ایفیلیشنز ہوتی ہیں پاکستان نرسنگ کونسل میں بھی اور یونیورسٹیز میں بھی تو ماسٹرز آف نرسنگ جو ہیں پاکستان میں وہ ہیں چوبیس کروڑ کی آبادی ہے اور تین سو کے قریب ہیں وہ تو پاکستان میں اس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میڈیکل سکل ورکنگ میں لاسکیں اور لوگوں کو برسرے روزگار کرسکیں اچھا اسمان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں نرسنگ کونسل کے کتنے لوگ جنہوں نے اس پر ماسٹر کیا ہوا ہے جو جن کے ادارے بنے میں کتنے لوگر اویلی ایفیب ہے جو میار پر پورا اترتے ہیں جو پراپر جو لوگ ہیں دیکھیں وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تین سو کے قریب ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو تین سو لوگ ہیں وہ اداروں میں ہو ان میں سے کچھ لوگ شوکت خانم آگر خان انٹرنیشنل شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل نارتھ ویسٹ جتنے بھی ہمارے انڈسٹری جو ہسپیٹل انڈسٹری ہے انٹرنیشنل لیول کی اس میں زیادہ جابز کرنے ہیں تو پھر جو ہمارے پاس سو ڈیٹھ سو کے قریب ہیں وہ کالجز میں ڈیپلائیڈ ہیں لیکن جو پاکستان میں کالجز ہیں وہ تقریباً چھے سو سے اوپر ہیں تو باقی جو کالجز ہیں ان میں ایم ایس اینس بھی نہیں آویلیبل ہیں اور وہ پاکستان نرسنگ کونسل اور اداروں کی ملی بغت کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں تمام اچھا اس میں جالی ادارے جو ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کیونکہ آپ کو تو اس کو بڑی گیری نظر سے دیکھتے ہیں تو جو جالی ادارے بنائے جاتے ہیں جن کا کوئی کوئی نہ ان کا نام نہ کوئی جگہ نہ کچھ بھی اور اسی طرح وہ جالی طرح وہ کیسے اداروں وہ کیسے چلا ان کو چلا رہے ہیں جی وہ جالی ادارے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کونسل ایک بہت بڑا مافیہ ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان نرسنگ کونسل کی ریجسٹرار ہیں وہ خود بھی ایک ڈیپلومہ آلڈر ہیں اور وہ نرس ہیں جس لیول پہ ایک پی ایش ڈی بندہ ہونا چاہیے جو ملک کو چلائے نرسنگ کی انڈسٹری کو اوپر لے کے جائے کالٹی آف ایڈوکیشن کو تو وہ یہاں پہ بلکل بھی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے فیک ادارے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ چھ مرلے آٹھ مرلے دس مرلے پہ بیلڈنگ لی جاتی ہے اور ان ہی نرسنگ کونسل کے میمبرز کو اپنا پارڈنر بنایا جاتا ہے اداروں کے لوگ ان کو پارڈنر بناتے ہیں ساتھ اور ان کی ایفیلیشنز ہو جاتی ہیں پھر ایک اور سب سے بڑا یہ پرابلم ہے کہ گورنمنٹ ان کو پچیس ہزار روپےہ پر سٹوڈنٹ کا سکولرشپ پی کر رہی ہے نرسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور وہ سکولرشپ بھی پاکستان نرسنگ کونسل جو ان کے اپنے من پسند کالجز ہوتے ہیں ان کو دیتی ہے اور نرسنگ انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے اور تقریباً چودہ ہزار کے قریب جو فیک نرسنگ ہیں ان کو پاکستان میں پروڈیوس کیا جا رہے ملک اسگر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے پچیس ہزار روپے جو ہیں ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے کہ جو نرسنگ کی طرف زیادہ زیادہ جو بچی ہیں وہ اس طرف آئیں پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو خود تین سو ہیں جو اس سے لگ زیادہ ہوں گی اور دوسرے ملک کو جو ہیں نو ہزار نرسنگ کی ضرورت ہے جس رہے اسٹیلیا کی طرف سے بھی ایک خطایا تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان میں وہی کریپشن کے گھر مجود ہیں جو لوگ آگے صرف اپنے اداروں کو پرموڈ کرتے ہیں جو ضرورت من لوگ ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل تسلسل ہے وہ نہیں چلنے دیا جا رہا اگر پولیٹیکل تسلسل سیٹ ریگولر لی کانٹینیوٹی اس کی برقرار رہے گی تو آٹومیٹیکلی فلٹریشن پراسس ہے جس میں یعنی جو غلط ہو گیا وہ لکھتے جائیں گے اور لوگ پر اپنی سیلیکشن کریں گے جب وہ لوگوں کو ووٹنگ کا رائٹ اگین ایڈ اگینڈ دیا جائے گا اور جو ڈیو رائٹ ہوگا جس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی منپلیشن نہیں ہوگی تو وہ جب پولیٹیکل تسلسل کانٹینیو کریں گا دیفنیٹلی معاملات دن پر دن بہتر ہوتے جائیں گے اب یہ دیکھا جائے تین لاکھ نرسز کی پاکستان میں ڈیمانڈ ہے یعنی ہمارے پاس جو کوالیفائیڈ نرسز ہیں ریسے تو آپ جائے مختلف ہاسپیٹلز میں پہلے نرس میٹریٹری سینٹرز میں چلے جائے ہاسپیٹلز میں چلے جائے میڈیکل سینٹرز میں چلے جائے تو وہاں پر بچیاں کام تو کر رہی ہیں نرسوں کو انہوں نے وائٹ کار گئے وہ گاؤنز بھی پہنے ہوئے ہیں بیٹلل مین کے دیار نرسز وہ یوں بچیوں کو جب میٹرک اور فیپڑی بچیاں آ جاتی ہیں یہ سسٹم کوئی نہیں چیک انڈ پینس ہے کہ واقعی وہ کوالیفائیڈ نرسز ہیں کہ نہیں میریمان تین لاکھ کوالیفائیڈ نرسز کی پاکستان کو ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ پچیس دار روپے پر سٹوڈنٹ پچیس دار پر سٹوڈنٹ اسی دیتی ہے پیکیج دیتی ہے تاکہ یہ انڈسٹری پروموٹر ہوگی یہ ہمارا بہت بڑا ریونیو جنریشن کا ایک پرانسس ہے ملکہ انٹرنیشنلی جو ہمیں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ صرف ملکہ آسٹریلیا پورٹگال فلیپین اور ویسٹرن ویسٹرن کنٹری سے بہت پرانا ڈیمانڈ ہے کہ اس فیلڈ میں اس سیکٹر میں پاکستان کے پاس مین پاور ہے اور ہم اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ اس سیٹ اپ کو پراپرلی اگر چلنے دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا ملکہ آسٹرمان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح کریپشن کی بات کی جاتی ہے تو کچھ کیس جو ہے ایف آئیہ کی طرف بھی گئے اور اس پر انکوائری بھی ہوئی تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں وہ کیا صورت ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی جب ایک فیڈل گورنمنٹ کا ادار ہے اس میں جب پروموشن ہوتی ہے کوئی بندہ لگایا جاتا ہے تو وہ فیڈل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی اپروویل دیتا ہے اب پاکستان نرسنگ کونسل کا جو ایکٹ ہے اس میں سروسز کی تو رول ڈیفائن ہی نہیں ہے نائنٹین سیمیٹی تھری ایکٹ ہے ان کا تو کرپشن کی یہ جو ایک مین جڑ ہے کہ ان کے اپنے سروسز رول ڈیفائن نہیں ہیں یہ لوگ جالی اس ٹاموں پہ من پسند اپوائنٹمنٹس کر لیتے ہیں پروموشنز کر لیتے ہیں سولونگ ریٹ کی ستارونگ ریٹ کی پھر جو ایفائی اے اور نائن مین کے خلاف کیس کے تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو تقریباً ستائیس ارب روپے کی کرپشن جو ہے سالانہ وہ کر رہے اور یہ پھر ان سارے جتنے بھی ہمارے سٹیکولڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ خاموش کرا لیتے ہیں جی جی اچھا ملک محمد عثمان صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے ہر ادارے میں ہو رہی ہے پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے کرپشن میں ڈوبا میڈیکل جو ہے شعبہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسانی جو ہے زندگی ان کو بچانے کے لیے اہم رول ادا کرتا ہے اس پہ جو ہے حکومت کی طرف سے بھی ریلیف دیا جاتا ہے اور باہر کے ملکوں سے بھی یہ فانڈ آتا ہے تو وہ عام آدمی کی جو ہے سہولت اور اس کی فرامنگ کے لیے کیوں نہیں لگا جاتا ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو جگہ کیوں نہیں جاتے جو اس کے قابل ہوتے اسیٹ کے قابل ہوتے ان کو جگہ ملنے چاہیے آپ تو صدر بھی ہیں پریزیڈنٹ بھی ہیں تو اس پہ آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کیوں نہیں آپ اس کو آگے میڈیا پہ لے کر جاتے جا آگے اداروں تک ان کی رسائی کرتے ہیں ان چیزوں کی پاکستان کا بے شاہ کاردارہ کرپشن میں ڈوبا ہوئے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا بھی یہ کہتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نرسنگ کی فیلڈ ہے دیکھیں ہو سکتا ہے ہمارے وزیراعظم کو بھی اسپطال جانا پڑے ایک دن اور اس کو اگر جالی نرس ٹریٹ کرے گی تو پھر اس کا کیا امپریشن آئے گا یہ تو انسانیت کی خدمت ہے اور ہم نے اس ملک کا بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم نے جو ہمارے بچے یا بچی ہیں جو ایم بی اے ایم فیل پی ایش تی کر کے وہ انیمپلائیڈ ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگوں کی کیریئر کانسلنگ کریں اور میٹرک اور انٹر لیول پہ اپنے ملک کے جو ہمارے بچے یا بچیاں ان کو اس سائٹ پہ لے کے آئیں تاکہ وہ برسر روزگار ہو سکیں اور اچھے طریقے سے اپنی حلال کی کمائی جو ہے وہ کر سکیں اب رہی بات اداروں کی جو بندہ پرائیویٹ ادارہ بنانا چاہتا ہے وہ ایٹ لیس ففٹی ملین کی انویسمنٹ کرتا ہے ایک ادارہ بنانے لے کے جائے اور گورنمنٹ ان کو فسلیٹیشنز کرے لیکن ایک بندہ ففٹی ملین لگا دیتا ہے ففٹی ملین لگانے کے بعد وہ سال سال ادارہ بننے کے انتظار میں ان کی منتے کرتا ہے پھر اس کو رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے پھر اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جب آپ کا ادارہ بن جاتا ہے آپ سٹوڈنٹس رکھ لیتے ہیں کالج میں اس کے بعد نرسنگ کونسل آپ کی انڈکشن روک دیتا ہے پھر آپ کو طریقے طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے تو نرسنگ کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑے طریقے سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے اپنی انکوئریز موجود ہیں جس میں انہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول بھی ملک کو ڈیمج کیا ہے اس انڈسٹری میں ملک اصغر صاحب جس طرح اسمان صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو نئے سٹوڈنٹ آتے ہیں جو اپنے ڈیگری کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے لیے نوکرییں نہیں ہوتی اور اس ادارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی ضرورت ہے یہ پاکستان میں بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ باہر کے لوگوں کی بھی ڈمانڈ ہے کہ آپ نرسنگ ہمیں جو تیار کر کے جو ہیں سٹوڈنٹ وہ ہمیں دیں تو اس پہ ہمارے دیکھیں بات کی جتی ہے مران خان صاحب نے کہ ہم نوکرییں دیں گے اگر ایسی ادارے موجود ہیں ان کو تفزیز کرنا چاہیے کہ یہ ادارے میں ان میں نوکری دیں تو اس پہ ہماری حکومت اور جو ان کے مشہر ہیں وہ کیوں خموش ہیں کیا یہ بات سب پیسے بنانے کے چکر میں ہی ہوتے یہ چونکہ لائن لائٹ پہ یہ چیز پہلے چلتی رہی ہے اس پہ فوکس نہیں تھا تو یہ چلے ایسے ینگ لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے آکے چیز کو پروموٹ کی ہے جو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں آج بتا رہے ہیں تو باقی انکوائریز تو آل ایڈیز پہ بہت پرانی چل رہی تھی وہ دبائی جا رہی تھی تو اب جب یہ چیز انشاءال ہائی لائٹ ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کوئی نہیں کوئی سلویشن نکلے گا اب جیسے ہمارے متوقع طور پر ساگڈار صاحب نئے وزیر خزانہ بھی آ رہے ہیں فیلیس منسٹر ان کا تو مطلب فوکس ہم اپنا جو ریونیو جنریشن اس کو امپروو کریں اور پہلی جو ایکس پیٹریارٹس کی جو باہر سے کمائی پاکستان میں جو ڈالرز آتے ہیں ہم اس چیز کو امپروو پروموٹ کریں اچھا ملک صاحب اگر میں اس سوال کو آپ مائنڈ نہ کریں ساگڈار کی آپ نے بات کی کیا اتنا کوئی کوالیفائی اور بندہ نہیں تھا کہ آپ کو اس کو ہی ساگڈار کوئی بلانا پڑا آپ کے پاس نون لیگ میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا کہ آپ اس کے بارے میں آپ کیا گئے آپ کی بہت اچھی بات ہے اصل میں یہ چونکہ ہم اس ملک کو تجربے نہیں کر سکتے اس ساگڈار صاحب کی جو بات ہے وہ ایک چیز آپ کے مذہب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان نے اٹامیک ایکسپلوجنز کیے تھے نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں تو اس کے بعد آپ کا ڈالر سیونٹی فائیو اور ایٹی پہ چلا گیا تو روپی کے مقابلے میں تو سیونٹی فائیو سے ایٹی کو اس کے واپس ففٹی ٹو تری پہ لانا آپ یہ سمجھیں کہ آل مست اس کو ففٹی پرسنٹ کے نزدیک لے کے آ جانا بہت بڑی اچھیومیٹ تھی اور اس وقت یہ توقع نہیں تھی کہ ساگڈار صاحب نے جو کہا جانا تھا کہ یہ نہیں ممکن پھر آپ دوبارہ دیکھیں جب پچھتے گورنمنٹ کا سیٹ اپ تھا جب ایک سو دس ایک سو پندرہ پہ ڈالر چلا گیا تھا شیخ رشید صاحب نے پڑا کھڑا کے بیان دیا کہ جی میں سیٹ چھوڑ دوں گا ریزائن کر جاؤں گا آگئے ڈالر سو سے نیچے آئے اور ڈالر صاحب اس کو نائنٹی سکس نائنٹی سیون پہ لے کے آئے تو اس طریقے میرے خیال میں نئے تجربے کرنے کے وجہ ہے نئے تجربوں نے آگے بڑی ملکی تباہی کی ہے اس پچھتے دور میں آپ کے ایک آٹھ وزیر خزانہ اور چھے مدیری خان اللہ تباہی چیج ہوئے ہیں فینس منسٹر تو عمران خان کے دور میں تو اس تجربوں کرنے کا فائدہ نہیں آپ کا جو ایک ٹائم ٹیسٹڈ مطلب پرسنیلٹی ہے اس کو ان کو ایٹرلائز کریں اور وہ اس حوالے سے بڑا سیکسیس فل ریکارڈ بھی رکھتے ہیں ملک محمد عثمان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ صدر بھی ہیں تو کیا آپ کریپشن روکنے کے لیے جا دارے کو ایک صورت پہ لے کر جانے کے لیے اس کے میار کو پورا کرنے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا رول کیا ہے میں بالکل کمیٹڈ ہوں اپنے ملک کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اور میرا اس پر پورا ویجن ہے کہ میں نے یہ جو کرپشن مافیاز ہیں ان کو ٹھیک کر کے پراپر سسٹمز بنانے ہیں اور ہم نے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے تو یہ ہمیں کچھ پریشانیاں اس میں آ رہی ہیں لیکن ہمارا جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے ہیلت سروسز کی جو ہماری قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے ہیلت سروسز کی تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں ہماری ایکیس جا چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ پرسیو بھی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے سب سے پہلے اللہ تعالی سے اور پھر جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں اور جو ہمارے آنسٹ پرلیمنٹیرینز ہیں جن کا بہت اچھا ریکارڈ ہے اور جنہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی تو یہ میٹرز ان کے پاس جا چکے ہیں اور مجھے اللہ بھی یقین ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی ان معاملات میں اچھا تین لاکھ جو نرسنگ کی بات کی ہمیں پاکستان میں چاہیے تو وہ اگر ابھی ہم ان کے انٹرویو کرتے جا آئر کرتے ہیں تو کتنے عرصے میں تیار ہوتے تین لاکھ دیکھیں آپ کے ہر سال جو بچے ایف ایس ای پری میڈیکل کر رہے ہیں ان کو ہم بی ایس نرسنگ میں لے کے جا سکتے ہیں تو جو تین لاکھ ہم نے نرسنگ پروڈیوز کرنی ہے یا خواہ وہ میلز ہوں یا فی میلز ہوں تو میرے خیال میں ہم اگلے پانچ سال میں جو ہے وہ تین لاکھ کے بجائے شاید دس لاکھ جو نرسنگ ہے اس کو بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس فیلڈ میں لے کے آ سکتے ہیں اچھا جو تین لاکھ جو ہے نرسنگ اس میں رکابت آپ کو کیا آ رہی ہے ان کو لوگ ہائر کیوں نہیں کرے جو لوگ سٹوڈنٹ وہاں سے نہیں کرے ان کو کیوں نہیں اس طرف جو ہے awareness دی جاری کہ یہاں جو کینسی موجود ہیں اگر آپ ادھر آئیں گے تو آپ کے لیے رکاوٹ تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ پرائیویٹ کسی بندے نے جب کالیج بنانا ہو تو وہ ماسٹرز بندہ آئر کرے تین لاکھ چار لاکھ روپے سیلری پی پر مند اور جو ہمارے افیشلز ہیں نرسنگ کونسل کے وہ خود ڈپلومہ اولڈر ہیں اور ایک بڑی میں آپ کو ایک عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن کہ جو ہماری پاکستان نرسنگ کونسل کی ریجسٹرار ہیں انہوں نے چوبی سال سروس کی لیڈی ٹیڈنگ آسپٹل پشاور میں بیس سال انہوں نے سروس کی پاکستان نرسنگ کونسل میں دو ہزار دو میں آئی تھی اور اب دو ہزار بائیس آگیا تو ایک میرے دماغ میں سوال ہے جو بار بار آتا ہے کہ ان میڈم نے پھر میٹرک کپ کی ان میڈم نے نرسنگ کا ڈپلومہ کپ کیا اور کون سے آئین کے تحت ان کو سولہ سال کی عمر میں نوکری دی گی پندرویں یا سولویں گریڈ میں کے پی گورنمنٹ میں کہ یہ ابھی تک یہاں پہ بیٹھی ہیں اور ابھی تک بھی ان کی سروس رہتی ہے ایسا جو ہے میں لازک پروگرام کے لازک میں ہیں جس طرح نرسنگ کونسل کی آپ نے بات کی اور اس پہ پہلے بھی ہم نے بات سنی کہ کریپشن کا جو ہے یہاں بھی جب جو کالج ہوتا ہے اس کو آپ نے کہا کہ پچیز آرپے زیفہ دیا جاتا ہے پرائیویٹ کالج بھی جو سٹوڈنٹ کو دیتے ہیں اس کی کیا کریٹیریہ ہے اس کے بارے مطلب ہے پرائیویٹ جو سٹوڈنٹ نرسنگ کالجز میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس ایک بچہ دس لاکھ روپے فیس پیائے کرتا ہے چار سال کی کیونکہ اس میں ہائی لیول کی فیکیلٹی چاہیے ہوتی ہے ویل گرونڈ لوگ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ نے کالٹی آف ایڈوکیشن بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ چیز تو سمجھ جاتی ہے کہ بچہ فیس دیتا ہے اور یہ ساری چیزیں مینج ہو جاتی ہیں لیکن جو میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں جو سب سے احران کن ہے کہ جو جلی ادارے چودہ آزار نرسے پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں یہ بہت ہمارے لیے پریشان کن ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ انڈسٹری بھی تباہ ہوگی اور وہ لوگ جو کسی تکلیف میں ہسپتال آئیں گے ان کا بھی نقصان ہوگا آخری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ورلڈ انٹرنیشنل نرسنگ کونسل ہے اس نے اس بات کا نوٹس لے رکھا ہے کہ پاکستان میں جالی نرسنگ پروڈیوس کی جاری ہیں اور اگر ورلڈ انٹرنیشنل نرسنگ کونسل اس بات کا نوٹس لیتی ہے تو پاکستان کی پوری دنیا میں کیا عائزت رہا جائے گی کہ یہ کیسا نرسنگ پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے ملک میں جی ملک صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت کی طرح وظیفات یہ دیا جاتا ہے اور اس طرح پر جالی نرسنگ تیار کی جاتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں ہیں آپ کیا میسے دیکھیں میں اسی حوالے سے جو انہوں نے بات کی تو بڑا علم ہے جو کہ فیلڈ سے لیٹڈ ہیں بڑی سٹیڈی ملک اسمان کی ہے لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں یعنی آئیروز آپ دیکھتے ہیں اوگرہ ہے ایکسپلوڈیو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ چل رہے ہیں ایکشن دیتے ہیں مطلب ایک فیلڈ کی میں بات کرتا ہوں تو ابھی میں جس روڑ پہ بھی جاتا ہوں چاہے لاہول کی طرف ٹیبل کرے فیصلہ بات کرے چاہے کوارڈ کی طرف جائے پیشاور تو جگہ جگہ پہ اللیگل کیا کہتا ہے وہ فیلڈ سٹیشن لگے ہوئے اچھا ملک صاحب ہم اگلے پرورام میں اسے بات کریں گے پرورام کا ٹائم کام ہے یہاں پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں ورنہ وہ کتنا پڑا رسکی کام ہے ملکہ وہ پیٹرول بمز ہیں ان کو اینو سی نہیں اس میں ہم نیسٹ پرورام کریں گے ملک اسکر صاحب آپ کا بہت شکریہ ملک محمد اسمان صاحب آپ کا تشریف لانے کا بہت شکریہ ناظرین آج کا پرورام دیکھا آئے کے پرورام سے رضوان وٹو کو جلز دیں اللہ نکلہ